مرکز تصوف مرکز تصوف سے آپ لوگوں کی خدمت میں کتاب اسرار حقیقی یعنی حقیقت کے راز جو سرکار گریب نواز نے اپنے خلیفہ اور جانشین سرکار کتب الدین با اختیار کاکی قدوس صدرہ العزیز کو لکھے آج اس کتاب سے ہم سمجھیں گے روزے کی حقیقت بسم اللہ الرحمن الرحیم روزے کی حقیقت اے عمر روزے کی حقیقی معنی تعریف یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو ساری کی ساری دینی خواہشات مثلا جنت ہور اور سارے آرام اور دنیا کی سب خواہشیں جیسے قیب مکان گاڑی بنگلہ مال سونا چاندی سے بند رکھے کیونکہ یہ دونوں قسم کی خواہشیں اللہ تعالیٰ اور بندے کی بیچ میں پردہ ہیں ایسی چاہت کے رہتے ہوئے انسان اپنی حقیقت کے مالک اللہ تعالیٰ سے نہیں مل سکتا اور دنیا کی چیزوں کی چاہت رکھنا تو سراسر شرک ہے اللہ کے سوا کا کوئی خیال کرنا قیامت کا ڈر جنت کا لالچ یہ سب چیزیں حقیقت کے روزے کو ختم کر دینے والی اور توڑ دینے والی ہیں حقیقت کا روزہ تب ہی صحیح رہ سکتا ہے جبکہ انسان اللہ کے سوا سب چیزوں کو اپنے دل سے نکال دے یعنی اللہ کے سوا کی اسے کوئی یاد نہ رہے اور ہر قسم کی امید لالچ چاہت اور ہر قسم کے ڈر کو اپنے اندر سے نکال دے سرکار دعالم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے دیدار اور ملاقات کے علاوہ مجھے کسی بھی اور چیز سے مطلب نہیں حقیقت کے روزے کا کھولنا صرف اللہ کا دیدار ہے اے عمر حقیقت کے روزے کی شروعات اور اس کا کھولنا دھیان سے دماغ میں بیٹھا لینا چاہیے یہ جان لینا چاہیے کہ حقیقت کے روزے کا کسی چیز سے رکھا جاتا ہے اور نہ کسی چیز سے کھولا جاتا ہے اس لیے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حقیقت کے روزے کی شروعات یہ ہے کہ انسان کو اپنے اندرونی قابلیت اور حالت اور کیفیت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کر لینی چاہیے اور روزے کا کھولنا افطار کرنا یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہو جائے سرکارِ دولب نے فرمایا کہ حقیقت کا روزہ رکھنے والے کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک روزہ کھولتے وقت اور دوسری اللہ تعالیٰ کے دیدار اس سے ملاقات کے وقت اے عمر عام لوگوں کے روزے میں پہلے روزہ ہے اور آخر میں روزے کا کھولنا لیکن حقیقت کے روزے میں پہلے روزے کا کھولنا ہے اور آخر میں روزہ یعنی اللہ کی یاد میں ڈوب کر صرف اللہ کو چاہنے والے اور اللہ کی طرف سفر کرنے والے ہمیشہ ہی روزے میں روزے سے رہتے ہیں وہ کسی بھی وقت روزہ نہیں کھولتے کیونکہ حقیقت کے روزے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ روزہ کھولا جائے یا کبھی روزہ رکھو اور کبھی روزہ کھولو حقیقت کا روزہ رکھنے والے تو ہمیشہ ہی روزے میں رہتے ہیں اے عمر تمام عام لوگ روزہ رکھتے ہیں کہ جس میں کھانے پینے اور عورت سے ملنے سے بچنا ہوتا ہے یہ حقیقت کا روزہ نہ ہو کر نکلی روزہ ہے اس کے یہ معنی ہے کہ اللہ کی راز ان کو نہیں مل پاتے وہ باہری دنیا کی خوبصورتی میں گھرے ہوئے ہیں اور حقیقت کا انہیں کچھ پتا نہیں لیکن اس نکلی روزے اللہ کے سوا کو نہیں چھوڑا جاتا اور انسان میں ہر قسم کا ڈر اور خواہش رہتی ہے ایسے روزہ رکھنے والوں کا بولنا اور کرنا سب اللہ کے سوا ہے ایسا نکلی روزہ کبھی بھی رحمانی روزہ نہیں ہو سکتا ایسے نکلی روزے سے اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ بس انسان گریبوں مسکینوں کی بھونک کا احساس کر سکے اور ان کی مدد کر سکے اور اس کے علاوہ اس ظاہری اور نکلی روزے سے اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے سرکار دعالم نے فرمایا بینا مرشد کا انسان بینا دین کا انسان ہوتا ہے وہ بے دین انسان اللہ کی پہچان سے نواقف ہوتا ہے اس کا کسی بھی گروہ سے تعلق نہیں ہوتا اور اس کا کوئی ہمدرد یا گم دور کرنے والا نہ ہو وہ ہمیشہ غفلت بے ہوشی اور شیطان کے پنجے میں رہتا ہے اللہ کو جان لینے پہچان لینے والوں کی نظر میں وہ سمجھدار اور ہوشیار نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک دودھ پینے والے بچے کی طرح ہوتا ہے اور نہ ہونے والے کی طرح ہوتا ہے اور جو ہے ہی نہیں اس پر حقیقت کی زکاة کیوں کر ہوگی بس سب سے پہلے یہ ضروری ہے انسان ان چیزوں سے آزاد ہو جائے جو اس کو برائی سکھاتی ہے اور برائی کی طرف لے جاتی ہے جس سے وہ اللہ کی پہچان حاصل کر سکے اور اچھی عقل سے کام لینے کے قابل ہو کر حقیقت کی زکاة ادا کرنے کے قابل ہو جائے ظاہری زکاة جو عام لوگوں کے مال پر ضروری ہے اس کا صرف یہ مقصد ہے کہ امیر لوگ زکاة کے بہانے سے گریب اور مسکین لوگوں کی مدد کر سکیں اور گریب اور مسکین اپنی زندگی گزارنے کا صحیح سے انتظام کر سکیں اے عمر حقیقت کے رازوں سے بھرا جو پہاڑ ہے اس کی خبر صرف ان لوگوں کو ہی ہوتی ہے جو اللہ کو پہچان جانے والے ہوتے ہیں حقیقت کے رازوں سے بھرا ہوا پہاڑ حقیقت کے راز اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں اور جن لوگوں کو اللہ کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے وہ اس پہاڑ پر کھلے ہوئے فولوں کی طرح ہوتے ہیں ان اللہ کو پہچان جانے والے لوگوں پر یہ ضروری ہے کہ وہ حقیقت کے اندر کے علم کے فولوں میں سے اللہ تعالیٰ کے رازوں کی زکاة راہ سے بھٹکے ہوئے لوگوں اور نادانوں کو عطا فرمائیں اور اپنے کو سمجھدار اور صحیح راہ پر ماننے والے گمراہ اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ دکھائیں کیونکہ حق دار کو ہی اس کا حق دینا اصلی اور حقیقت کی زکاة ہے نام نہ ہونا بھی ہمارا ہے اور نام ہو جانا بھی ہمارا ہی ہے شروعات بھی ہماری ہے اور خاتمہ بھی ہمارا ہے انجام کے وقت کے لیے بھروسہ ہی ہمارا ہے تکلیب بھی ہماری ہے اور آرام بھی ہمارا ہی ہے ہم تو بیکار ہی ہو گئے اور سب کام ہم سے چھڑا لیے گئے حقیقت میں تو خود ہی خدا کرتا سب کام ہمارا ہم تو عشق کے بندے ہیں اے مولوی اور پنڈت سن لے ہم تم سے نہیں کہہ سکتے کہ تمہاری اکل اور سمجھ کے مطابق جو کفر ہے حقیقت میں تو وہ ہی اسلام ہے اور وہ ہمارا ہے ہم تو ریگستان میں ہی رہیں گے باغ میں کیوں جائیں جبکہ باغ میں ہمارا فولوں کے رنگ والا مالک مرشد ہی نہیں ہے اپنی تو تقدیر پہلے دن سے ہی بہترین اور اچھی ہے بدلتا وقت اور پریشانیاں اب کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہمارا حقیقت میں تو اسلام سب ہی کو سلامت اور اچھا تب ہی مجبوط ہوگا جبکہ ہمارا دل اندر سے بدل کر پاک ہو جائے پیرو مرشد سرکار سوفی غیاس الدین کی گزارش میرے دلی دوست میرے روحانی بھائیوں ہمارے سرکار گریب نواز کی روحانی تعلیم ہم لوگوں نے یہ پڑھا سمجھا اور سیکھ لیا کہ آج کل عام لوگ جو روزہ رکھتے ہیں وہ حقیقت کا روزہ نہیں ہے حقیقت کا روزہ تو وہ ہوتا ہے جس میں انسان دنیا سے تعلق رکھنے والی ہر چاہت اور خواہش کو بھلا دے اور ساتھ ہی ساتھ مرنے کے بعد کی چاہتوں جنت ہور وغیرہ سب کو ہی دماغ سے نکال لے ہم نے یہ بھی پڑھا سمجھا سیکھ لیا کہ اگر روزہ کے دوران اللہ کی یاد کے سوا کوئی بھی چاہت خواہش لالچ چاہے وہ اس دنیا سے تعلق رکھتی ہو یا مرنے کے بعد والی دنیا سے اگر آ جائے تو حقیقت کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے روزے میں تو بس اللہ تعالیٰ کے دیدار کی ہی طلب رہنی چاہیے ہم نے سمجھ لیا کہ حقیقت کے روزے کی شروعات بھی اللہ کا دیدار ہے اور حقیقت کے روزے کا خاتمہ بھی اللہ کا دیدار ہی ہے یہ جو عام لوگ روزہ رکھ رہے ہیں یہ اصلی روزہ نہ ہو کر نقلی روزہ ہے اس روزے کا مقصد تو یہ ہے کہ انسان کو دوسروں کی گریبی اور بھونک کا احساس ہو سکے کل ملا کر مقصد یہ ہے کہ نقلی رسمی روزے سے بچنا چاہیے اور اصلی رحمانی روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور یہ تب ہی ممکن ہے کہ جب ہم روزے کا اصلی مقصد اس کا صحیح طریقہ سمجھیں ورنہ بیکار میں بھونکا پیاسا رہنا سمجھداری نہیں ہے سرکار دو عالم کے فرمان کے مطابق جس انسان کا کوئی پیر نہیں ہوتا وہ بے دین ہوتا ہے اور بے دین انسان کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے کامل پیر ہونا اور اس کی صحبت میں رہ کر اندر کا علم سیکھنا بے حد ضروری ہے حقیقت کی زکاة سے مقصد یہ ہے کہ انسان دوسرے انسان کی برائی نہ چاہ کر صرف و صرف بھلا ہی چاہے جہاں تک ممکن ہو بھلا ہی سوچے بھلا ہی کرے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایک مسلمان سے کسی بھی انسان کا کچھ بھی برا نہ ہو یہ جو عام طور پر زکاة دی جاتی ہے اس کا مقصد تو سماج میں برابری لانا اور غریبوں کی مدد کرنا ہے جس سے غریب لوگ آرام سے کھانے اور رہنے کا انتظام کر سکے لیکن اب تو کچھ لوگوں نے مدرسے کے نام سے زکاة وصول کرنا اپنا پیشہ ہی بنا لیا یہ لوگ یتیموں کا نام لے کر اپنا پیٹ بھڑتے ہیں حقیقت کی زکاة تو انسان کی زندگی بدل دینا ہے انسانوں سے پیار اور محبت کرنا اچھے خیالات دینا ان کے دماغوں سے نفرت مٹانے کے لیے وقت دینا بس دینا بنا کسی کچھ لینے یا پانے کی چاہت کے بنا بس دینا دینا یہی حقیقت کی زکاة ہے دعا یا اللہ ہمیں حقیقت کے رحمانی روزے کو سمجھنے اور روزے سے رہنے کی توفیق اور حمد عطا فرما اور اس دنیا میں ہی اپنے دیدار کی نعمت عطا فرما آمین ہم نے سیکھا ہم نے سرکار گریب نواز کے حوالے سے پڑھا سمجھا اور سیکھ لیا کہ روزے دو قسم کے ہوتا ہے پہلے عام قسم کا نکلی یا رسمی روزہ تو یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں استعمال نہ کی جائیں اور عورت سے نہ ملا جائے یہ روزہ نفسانی اور نکلی روزہ ہوتا ہے لیکن کیونکہ عام لوگوں کو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ اصلی رحمانی روزہ کیا ہوتا ہے اور نہ ہی ظاہری عالم اس بارے میں انہیں کچھ بتاتے ہیں تو عام لوگ ظاہری طریقہ سیکھ کر بس ظاہری دھنگ سے روزہ رکھتے ہیں دراصل ان کی بھی کوئی گلتی نہیں ہے ان کی صرف یہ کمی ہے کہ کسی کامل مرشد اندر کے علم کے ماہر کے پاس جا کر یہ نہیں جاننے کی کوشش کرتے کہ حقیقت کا رحمانی روزہ کیا ہے ہم خود اس بات کے گواہ ہیں کہ روزوں کے دوران اکثر سرو پر ٹوپیاں لگائے گھومتے ہیں مزیدیں بھی بھڑنے لگتی ہیں باہر باہر سے ہم خود کو بدل لیتے ہیں لیکن مکاری چالبازی دھوکہ دینا جھونٹ بولنا اور بھی بہت ساری کمیاں ہمارے اندر ہی رہتی ہیں ہم اندر سے خود کو نہیں بدل پاتے بس یہ ہی سب سے بڑی کمی ہے اور اسی وجہ سے ہمیں کسی عبادت نماز روزہ زکاة یا حج میں مٹھاس اور لطف نہیں ملتا یاد رہے کہ جب تک ہم کسی بھی عبادت کے جو اندر اور باہر سے پاک ہو کر پورا نہیں کریں گے تب تک وہ عبادت قبول نہیں ہوگی خود کو ہی دھوکہ دینے کے لیے کچھ بھی کرتے رہو ہم نے سیکھ لیا اور سمجھ لیا کہ حقیقت کے رحمانی روزے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں اتنے گہرے ڈوب گئے کہ ہمیں اور کچھ یاد ہی نہ آئے اور جب اتنے دل سے اتنی محبت سے انسان اندر سے اللہ کی یاد میں ڈوب جاتا ہے تب اسے دیدار ہوتا ہے اس کے جو حقیقت میں ہیں اس لئے حقیقت کے رحمانی روزدار کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزے کا بدلہ میں خود ہوں لیکن کچھ نہ سمجھ ظاہری علم کے ماہر لوگوں نے اسے بدل کر کر دیا کہ روزے کا بدلہ میں خود دیتا ہوں ہم نے یہ بھی سیکھ لیا کہ حقیقت کے رحمانی روزے میں نہ دنیا کا کوئی لالچ ہونا چاہئے نہ ہی جنت کا لالچ یا دوزق کا ڈر ہونا چاہئے ایک سوال یہ بھی ہے کہ جنت کے لالچ اور دوزق کے ڈر ان دونوں کو ہی چھوڑ کر کیا کوئی عبادت نہیں کی جا سکتی یہ بات ہمارے سماج میں کہاں سے آئی کہ ہم لالچ یہ در کی ہی وجہ سے عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ کی محبت میں عبادت نہیں کرتے بس بھائی سمجھداری تو یہ ہے کہ در اور لالت چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہی عبادت کی جائے اور وہ ہی عبادت قبول ہونے کے قابل ہے ہم نے سمجھ لیا کہ رسمی روزہ رکھنے والے اور زکاة دینے والے اللہ کے ولیوں کی نظر میں نہ سمجھ اور دودھ پینے والے بچے کی طرح ہوتے ہیں ان کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے یعنی ان کی عبادت بھی بیکار ہے شکریہ حج کی حقیقت اے عمر یقین جانو کی اصلی کھانہ کعبہ انسان کا دل ہے یہاں دل سے مقصد قلب سے ہے اس دل سے نہیں جو ہمارے سینے میں بائیں طرف دھڑکتا ہے اس لئے فرمایا گیا ہے انسان کا قلب رحمان کا گھر ہے بلکہ سرکار دو عالم نے فرمایا مومن کا دل اللہ کا عرش ہے بس اس لئے حقیقت کے کعبے یعنی قلب کا حج کرنا چاہیے اور قلب یعنی حقیقت کا دل ہی اصلی اللہ کا گھر ہے حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ اصلی کعبی یعنی قلب حقیقت کے دل کا کس طرح حج کرنا چاہیے سرکار دو عالم نے فرمایا کہ انسان کا وزود جسم مثال کے طور پر ایک چار دیواری ہے اگر اس چار دیواری میں سے اللہ کے سوا بھی اور کوئی موزود ہے اس شک وہم غلط خیال سنی ہوئی بات پر یقین کرنا ان پردوں کو ہٹا دیا جائے تو حقیقت کے دل کے آنگن میں اللہ نظر آ جائے گا اصلی قابع کے حج کا یہی مقصد ہے اس کے علاوہ حقیقت کے حج کرنے کا اپنی ہستی کو اس طرح مٹا دے کہ اس کے خود کے موزود ہونے کا احساس تھوڑا سا بھی باقی نہ رہے اور وہ باہر اور اندر سے ایک جیسا اور پاک ہو جائے اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کی صفات کے اثر سے پورا ہی بدل جائے حضرت عمر نے ارض کیا کہ حضور اپنی ہستی کو فنا یعنی اپنا ہونا ختم ہو جانا مٹ جانا کیسے مل سکتا ہے سرکار دولم نے فرمایا حقیقت کے محبوب اللہ تعالیٰ پر عاشق ہونے سے جو انسان اللہ کا عاشق ہو گیا وہ اللہ تعالیٰ میں ہی مل گیا اور جو اللہ تعالیٰ میں مل گیا وہ اللہ تعالیٰ کا مظہر یعنی ظاہر کرنے والا دکھانے والا ہو گیا پھر حضرت عمر نے سوال کیا کہ حضرت حقیقت کے دل قلب کو اللہ کا گھر اور اللہ کا ارش کیوں فرمایا گیا ہے سرکار دولم نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے دیکھتے اے عمر رہنے کی جگہ کو گھر کہتے ہیں کیونکہ خود اللہ تعالیٰ دل میں رہتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کے رہنے کی جگہ کو اللہ کا ارش قرار دیا پھر حضرت عمر نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اس خاک کے پتلے میں یعنی جسم میں بولنے والا سننے والا دیکھنے والا کون ہے اور کیسا ہے پیغمبر خدا نے فرمایا کہ بس وہ ہی خدا بولنے والا ہے وہ ہی سننے والا ہے وہ ہی دیکھنے والا ہے حضرت عمر نے پوچھا کہ حضرت دل جو حقیقت کا قابعہ ہے اس کا حج کون کرتا ہے سرکار دو عالم نے فرما کہ خود خدا کی ذات یعنی جب نفس کی بندگی نفس امارہ کے قابو میں رہنا دور ہو جاتا ہے اور اللہ کی پہچان کرنے کی کوشش کرنے والے اور اللہ تعالی میں کوئی پردہ باقی نہ رہتا ہو تو وہ اللہ تعالی کے اثر سما جاتی ہے اللہ تعالی کا انسان کے دل میں سما جانا ہی حقیقت میں قابہ یعنی دل کا حقیقت کا حج ہے حضرت عمر نے پھر سوال کیا کہ حضور جب سب کچھ اسی پاک ذات کا ظاہر ہونا ہے تو پھر یہ راہ دکھانا راہ دکھانے والا کس کے لیے اور کیوں ہے سرکار دو عالم نے فرما کہ وہ خود ہی راہ دکھانے والا ہے اور خود ہی راہ دکھاتا ہے حضرت عمر نے ارز کیا حضور یہ دنیا کا اتنا رنگ برنگ ہونا یہ اتنے نظار کیوں ہیں سرکار دو عالم نے فرما کی راستہ دکھانے کی مثال سوداغر جیسی ہے کہ جس چیز کا جو خریدار ہو سوداغر اس کو وہی چیز دیتا ہے گیہوں کے خریدار کو جو نہیں دی جاتے اور جو کے خریدنے والے کو گیہوں نہیں دی جاتے ہیں اے عمر پیغمبروں کی مثال ایسی ہے جیسے بیماری کا علاج کرنے والا حکیم یعنی جس طرح حکیم یا ڈاکٹر مریض کی طبیعت اور اس کی بیماری کی مطابق دیتا ہے اور صحیح دواء پا کر مریض صحیح ہو جاتا ہے اسی طرح پیغمبر اور ان کے روحانی وارث ان لوگوں کو جو اندر سے اماندار ہوتے ہیں اور روحانی علم کی طلب اور تڑپ رکھتے ہیں ان کو ان کی اندرونی قابلیت کے حساب سے اللہ تعالی کو جان لینے پہچان لینے کی دواء یعنی طریقے بتاتے ہیں جس کی وجہ سے انسان اللہ کو نہ جاننے نہ پہچاننے کی بیماری سے نکل کر روحانی طور پر صحت یاب ہو جاتا ہے یعنی اللہ تعالی کو جان جاتا ہے اور پہچان جاتا ہے اے عمر انسان الگ الگ قسموں میں بٹے ہوئے ہیں اور انسانوں کی الگ الگ قسموں میں زمین و آسمان کا سا فرق ہے ظاہر میں سب ایک جیسے ہیں لیکن فرق انگرونی قابلیت اور سمجھ کا ہے پہلا گروہ یا قسم عام مسلمانوں کی ہے یہ لوگ شریعت قانون کی راہ پر چلنے والے ہوتے ہیں یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کون سی شریعت یا قانون وہ جو سرکار دو عالم نے فرمائی یا وہ جو کربلا کی جنگ کے بعد یزید یا مروان یا اس کے وارثوں نے حکومت اور بادشاہی کی طاقت بڑھانے کے لئے بنائی یا وہ جو رسم یا رواز جن کو شریعت کا نام دے دیا گیا ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ کون لوگ ہم کو کون سی شریعت پر عمل کرنے کو کہہ رہے ہیں اور یہ کس کی بنائی ہوئی ہے اور کیا بلکل ٹھیک ٹھیک اور صحیح صحیح نے پہچان لینے کا آگے کا سفر نہیں کرتے یہاں تک کی ان کی عمر تک ختم ہو جاتی ہے یہ دین اور دنیا سے خالی ہاتھ تو صرف ظاہر کو ماننے والے ہو کر مر جاتے ہیں یہ گروہ شریعت والا گروہ کہلاتا ہے نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے دوسرے قسم کا گروہ خاص لوگوں کا ہے ان لوگوں میں دونوں پہلو پائے جاتے ہیں عام لوگوں کا بھی خاص لوگوں کا بھی یہ گروہ اندر کے روحانی علم کی طرف دھیان اور توجہ تو دیتا ہے لیکن اندر کے چھپے ہوئے اشاروں کو نہیں سمجھ پاتے اس لیے کبھی دنیا کو چاہنے لگتے ہیں اور کبھی دین کو چاہنے لگتے ہیں اس لیے ان کی آنکھوں کو اندر کے نور کا پورا پورا پتا نہیں چلتا اس گروہ کو طریقت والا گروہ کہا جاتا ہے تیسری قسم یا گروہ خاص خاص کا ہے انہی کو اللہ کو جان لینے والا پہچان لینے والا کہا جاتا ہے اے عمر ہدایت دینا سمجھانا راہ دکھانا سیکھنے والے کی اندرونی قابلیت اور اندرونی حقیقی حقیقت کے حساب سے ہوا کرتی ہے یہ اللہ کے رازوں کی بڑی اور مہان نعمت عام لوگوں کو نہیں دی جاتی ہے کیونکہ جو اس کے حق دار نہیں ہیں ایسے لوگ کو اتنا بڑا انعام دے دینا اس انعام کی قدر نہ کرنا مانا جائے گا کیونکہ وہ اس کے حق دار نہیں ہیں اور حقیقت کے اندر کی قابلیت نہیں رکھتے اس لئے ان کی راہ سے بھٹک جانے کا خطرہ ہے پھر حضرت عمر نے سوال کیا کہ ذات رحمان کیا ہے اور باقی چیزیں کیا ہیں حضور سرکار دوالم نے جواب دیا کہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کو ظاہر کرنے والی ہیں حقیقت میں تو سب ایک ہی ہے ظاہر ہو جانے کا طریقہ اور خاصیت الگ الگ ہے جیسا کہ مطلب تو ایک ہی ہوتا ہے لیکن اسے الگ الگ الفاظ اور طریقوں سے سمجھا جاتا ہے اسی طرح ذات کا ایک ہی ہے لیکن یہ ہی ذات الگ طریقوں سے ظاہر ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ہر چیز پر آہاتہ ہے اور انسان کو باقی سب چیزوں سے بہترین قرار دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا حضرت عمر نے پھر پوچھا حضور جب انسان بننے والی چیزوں میں سب سے بہترین ہیں تو پھر اس میں خاص اور عام کافر یا مسلمان ہونے کی کیا وجہ ہے سرکار دولم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے کچھ کو کچھ پر بہترین بنایا بعد میں فرمایا کہ اللہ کے کلام میں ہر نفس کو موت کا مزہ چخنا ہے موت کی حقیقت میں اس حدیث کے مطابق سمجھنا چاہیے کہ موت ایک پل ہے جس کو پار کر کے حبیب حبیب سے مل جاتا ہے وہ کھول کر بیان کر دیا ہے فیلحال تمہارے لئے کافی ہے اگر تم اس سے آگے اور علم کی گہرائیاں اور ہنچائیاں جاننا چاہتے ہو تو ساری خاصیتیں اور راز تمہارے اندر موجود ہیں کیونکہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا اے یہ جو سرکار دو عالم نے اپنے خلیفہ حضرت عمر کو سمجھائے تھے تم کو لکھ دیئے ہیں ہمیں امید ہے کہ تم ان نقاط اشارے راز کی باتیں پر بھروسہ کروگے یقین کروگے اور قبول کروگے ہم نے تنگ چھوٹی سمجھ والے ظاہری علم کے ماہروں سے کچھ لینا دینا مطلب سروکار نہیں ان کا علاج تو اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے کیونکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہی قبضے میں ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے بینا کوئی بھی چیز ہل نہیں سکتی یہی ہر مسلمان کا بھروسہ ہے اور اسی پر یقین ہے پیر مرشد دوستوں روحانی بھائیوں سرکار دو عالم کی جو اندر کے علم کی چھپی ہوئی خوفیہ تعلیم ہیں اور جو سرکار گریب نواز کے ذریعے ظاہر ہوئی اس سے صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں انسان کا حقیقت کا دل ہی اصلی کعبہ ہے اور بس اسی کا حج کرنا چاہیے اور وہ حقیقت کا حج یہ ہے انسان کے جسم کو ایک چار دیواری سمجھ کر اس کے اندر اللہ کے سبہ کوئی اور بھی موجود ہے اس خیال وہم اور گمان کو ہی مٹا دینا اور ختم کر دینا اصلی حج ہے اور یہ ہی حج کا مقصد بھی ہے اس کے علاوہ سے مٹا دے ختم کر دے جس سے وہ اللہ تعالی کا اثر اپنے اندر لے سکے اور وہ اثر لے کر اللہ کو ظاہر کرنے والا بن جائے جبکہ اللہ تعالی نے فرما دیا کہ تمہارے نفسوں میں بھی میری نشانیاں ہیں تم کیوں نہیں دیکھتے تو اس کا مطلب ہوا کہ اللہ کا گھر ہمارے اندر ہی ہے اور جب گھر اندر ہے تو اور اسی لئے فرمایا گیا مومن کا دل اللہ تعالی کا ارش ہے میری دلی دوستوں اس کے بعد کی تعلیم میں یہ بات ظاہر اور ثابت ہو گئی کہ اس جسم میں بولنے دیکھنے سننے والا وہ ہی ہے بس کامل مرشد کی ضرورت ہے جو یہ دکھا دے ثابت کر دے بس اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے ولیوں کا کام انسان کے اندر کی ویماریوں کو دور کرنا ہوتا ہے اور وہ الگ الگ انسانوں کی اندر کی حمد اور قابلیت دیکھ کر ہی علاج کرتے ہیں اس کے بعد کی تعلیم بہت ہی زیادہ قیمتی ہے اس کو سمجھ لینے سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں بدل سکتے ہیں اور ہمیں یہ بھی پتا چل سکتا ہے کہ ہم کہاں ہیں اور کس گروہ سے ہیں تعلیم کے مطابق انسانوں کی تین قسمیں ہیں ایک بہترین دوسری بس ٹھیک اور تیسری بلکل بیکار اب ہمیں بہترین قسم والوں میں ہونا ہے جس سے اللہ تعالی کی رحمت برکت سلامتی ہم تک آ سکے آمین دعا یا اللہ ہمیں حج کی حقیقت سمجھنے کی توفیق اطاف فرما حقیقت کا حج کر لینے اور ہو جانے کی توفیق اطاف فرما آمین ہم نے سیکھا ہم نے سمجھ لیا اور سیکھ لیا اور دلیلوں سے بھی ثابت ہو گیا کہ انسان کا حقیقت کا دلی اصلی کھانا کعبہ ہے اور اسی کا حج کرنا اصلی حج ہے ہم نے یہ بھی جان لیا سمجھ لیا اور سیکھ لیا کہ حقیقت کا حج تو یہ ہے کہ انسان کے اندر سے تمام اندر کی بیماریاں اور برائیاں دور ہو جائیں اور انسان اندر سے پاک ہو جائے اور اندر سے پورا پورا پاک ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا اثر اپنے اندر لینا بہتر ہے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حج کے ایک معنے بدل جانا بھی ہوتے ہیں یعنی جو بدل گیا جس کی زندگی ہی بدل گئی وہ ہی حقیقت کا حج کرنے والا ہے ہم نے اب تو سرکار دو عالم کی تعلیم سے یہ بھی سمجھا سیکھا اور جان لیا کہ اللہ تعالیٰ باہر کہیں آسمانوں پر نہیں ہے بلکہ ہمارے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے وہ بہت ہی بڑی غلط فہمی میں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو یہاں اندھا وہ وہاں بھی اندھا اور بہت دور ہے سیدھی را سے ہم نے پہلے کی تعلیم سے اور اب کی تعلیم سے یہ بھی سیکھ لیا سمجھ لیا اور جان لیا کی کلمے کے حقیقت کے مائنے ہیں کہ اللہ کے سوا اور کوئی موجود نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو ظاہر کرنے والے رسول ہیں بس اس دنیا کی ہر چیز اس کو ہی ظاہر کر رہی ہے ہمیں ضروری ہے کہ اللہ کی سوا کوئی بھی اور موجود اور ظاہر ہے اس خیال کو بھی دل سے نکال دیں ورنہ ہم بہوش مانے جائیں گے سب سے زیادہ ضروری اور قیمتی بات ہم نے یہ سمجھی کہ انسان الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں جس کے اندر جتنی اندر کی حمد اور قابلیت ہوتی ہے وہ اتنا ہی کر پاتا ہے اور سمجھ پاتا ہے پہلی قسم کے انسان تو وہ ہوتے ہیں جنہیں حقیقت کے اسلام کی کوئی خبر نہیں ہوتی وہ بس رسم اور روازوں کو پورا کرتے اور جو انہوں نے صحیح یا غلط سنا سمجھا اس کی گہرائے منا جا کر بس رسم اسلام کو پورا کرنے کی کو چھوٹ لگی دوسری قسم وہ انسان ہیں جو کی حقیقت کو جاننے کی طلب اور تڑپ رکھتے ہیں اور اس کے لئے کوشش بھی کرتے ہیں لیکن ظاہری علم کے ماہروں اور اندر کا علم نہ جاننے والوں کی صحبت رسم اور عوازوں کو دیکھ کر ان میں رہتے ہیں اور ان کا دھیان کبھی دنیا اچھی کرنے میں لگا رہتا ہے اور کبھی آخرت کا خیال رہتا ہے انہیں اندر سے آنے والے اشاروں کی پہچان نہیں ہو پاتی اس وجہ سے ان کے اندر کی آنخ کو نور حاصل نہیں ہو پاتا اور یہ اللہ تعالی کو جان لینے پہچان لینے سے محروم ہی رہ جاتے ہیں خوش قسمتی سے اگر کوئی کامل پیر رہبر یا مرشد انہیں مل جائے تو ہی ان کی زندگی کا مقصد پورا ہو سکتا ہے تیسری قسم میں جو انسان ہیں یہ سب سے زیادہ قیمتی ہیں یہ وہ ہیں جنہیں حقیقت کے اسلام کے مقصد اور مطلب کو جاننے کی لگن لگی ہے اور انہوں نے رسم و روازوں کو چھوڑا سرکار دو عالم کا علم باطن اندر کا علم سیکھا سمجھا اور اس پر عمل کیا اور زندگی کا جو اصلی مقصد ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ اس دنیا میں ہی دیدار کیا اس کو پہچانا اور جان لیا یہ کو سمجھا اور ہزاروں لوگوں کو اللہ کی پہچان کے طریقے بتائے سمجھائے اور ان کو عمل کر آیا پیار محبت اور انسانیت کا پیغام دنیا کو دیا یہی اللہ کے ولی خاص میں سے بھی خاص کہلائے اور اب بھی ان کے روحانی وارث دنیا میں حقیقت کا اسلام اندر کا علم اور محبت اور انسانیت کا پیغام دنیا میں فیلا رہے ہیں شکریہ